پنجاب حکومت نے کرونا سے جانبہا کفرات کی تدفین کے ایسو پیس میں نرمی کر دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت انصداد کرونا کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کرونا سے جانبہا کفرات کی تدفین کے ایسو پیس پر نظر سانی کے منظوری دی گئی ایسو پیس میں نرمی کے تحت ورسہ غسل جنازے اور تدفین میں شامل ہو سکیں گے جبکہ ورسہ میت کا مو بھی دیکھ سکیں گے البتہ میت کو چھونے یا چومنے کی اجازت نہیں ہوگی پیبلٹ کمیٹی کی منظوری سے سیکٹری پائمری اور سیکٹری ہالت کیر نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق کرونا وائرس سے جانبہا کھونے والی میت کو غسل دیا جا سکے گا لوکل گورنمنٹ کی تربیت یافتہ ٹی میں تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ میت کو غسل دیں گی ورسہ بھی مکمل نفاظتی لباس پہن کر غسل دینے میں شامل ہو سکیں گے سیکٹری پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر کمیشن کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق کرونا سے جانبھک ہونے والوں کے جنازے میں بھی ورسہ عزیز رشتے دار شامل ہو سکیں گے میت کی تدفین کے لیے تابوت کی لازمی شرط بھی ختم کر دی گئی جبکہ میت کا فاصلے سے آخری دیدار کرنے کی اجازت بھی ہوگی دوسری جانب وزیرعالہ نے ایکٹیمبرہ انجیکشن اور دیگر ضروری عدویات زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم بھی دیا عثمان مزار کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ضروری عدویات زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیرعالہ نے مزید کہا کہ پنجاب پر روزانہ کی بنیاد پر کرونا ٹیسٹ کی اس عداد بارہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ تین روز میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے